السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھولو ذرا باز کھولو الحمدللہ الحمدللہ نحمد نحمدہ و نستائنہ و نستغفر ایک ہوئی دی بلکل بند کرو بلکل ایک ہوئی بند کر دیو آواز توڑی جی کھولو ذرا تاکہ میرے تاکہ آواز آئی ایک ہوئی دی بلکل بند کرو آمالنا من يغده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هاديل اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہو ونشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اللہ صلی اللہ اللہ مبارک علا محمد وعلا آل محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد این اینکا خمید مجید اما بعد محمد فاین خیر لغدیس کتاب اللہ وخیر لغدیس محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعة زلالا وكل زلالة فی اللہ فی اللہ اما بعد فاوز باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا وَلَا تَقْسَبَنَّ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَخْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي مَكَامٍ آخِرْ یا یا اَيَّتُ عَلْ نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَئِ اِلَا رَبِّكِ رَازِيَةَ مَرْزِيَا فَدُخُلِ فِي اِبَادِي وَدُخُلِ جَنْتِي سامینِ مُخْتَرَمُ تمام قسم دی حمد و سنہ تریفات اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے خاص جو کول کائنات دا رازق مالک داتا مشکل کشاہ غریب نوال لجبال غوثِ آجم جو ذرے ذرے دا مالکِ زمین و آسمان دا خالکِ جدے علاوہ داتا بھی کوئی نہیں مشکل کشاہ بھی کوئی نہیں لجبال بھی کوئی نہیں غریب نواز بھی کوئی نہیں پوری دنیا دا بادشاہ اوکِ اللہ ہی ہے بے شمار لا تعداد رودو سلام امام الامبیاء خطیب الامبیاء امام المرسلین امام المجاہدین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیت انتہائی مقتصر حمد سانا اور مقتصر درودو سلام دے باد صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابلِ ساتھ احترام، معززات، اسلامی، روحانی، پردہ نشین، ماں اور بہنوں اجدہ اعظیم و شان بابرکت جمعت المبارک دا خطبہ حضرات بڑے بڑے ایسے مسئلے نے کہ جنادے اندر اختلاف کیتا جاندے ہیں نماز دے اندر اختلافے، روزے دے اندر اختلافے، نمازِ تراوی دے اندر اختلافے، ازان دے اندر اختلافے، وزو دے اندر اختلافے، الگرز بہت ساری ایسے مسائل نے جنہ دے اندر مختلف مسالک دے اندر اختلاف کی تجاندے ہیں ایک ایسا مسئلہ ہے جس دے اندر ہر مسئلک والے اندر اتحاد اور اتفاق کی اوہ مسئلہ ہے موت کہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جنہ دے اندر کسی دا اختلاف نہیں ہر بندے نو پتا ہے کہ موت آکے رہنی ہے موت دیکھو لو کوئی فرد و بشر کوئی بندہ نہیں بچ سکتا برک ایک عربید شاعر نے لکھے ہیں الموت قدھن کل لفظ شاربوہا والباب کل لفظ داخلوہا کہ ہر بندے نو موت آکے رہنی ہے اور ہر بندے نے قبر دے اندر جا کے رہنے ہیں قبر دے دروازے جو گزر کے رہنے ہیں موت آؤنی ہے لیکن لو کٹا نصیبہ والا بندہ ہے کہ جنہوں حالت ایمان دے اندر اللہ موت عطا فرما دے ہوئے ہیں رمضان دے اندر جو میں آیا سا ایک ہوئی مضمون میں بیان کر کے تھی چھڑکے گیا سا اگر کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے نماز پڑھ دیا موت آ جائے سجدے دی حالت دے اندر موت آ جائے اوہ جے تو بڑا خوش نصیب کیڑا انسان ہو سکتے لیکن اس موت نالو تھوڑا جا اگر بڑی ہے تے شہادت ہی جڑی موت ہے اے جنہوں اللہ عطا کرے مومن واسطے موت ویسے ہی توفہ ہے موت آکے رہنے ہیں تے جام شہادت جنہوں اللہ عطا کردے ہوئے خوندہ کترہ زمین تے بات چو ڈگدہ ہے اللہ جنہوں نے اٹھ دروازے پہلے کھول دے دے موت شہادتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو جا رہے نے سیاہ با کول کھڑے نے اکھا دے اندر انسو جاری نے اچھر والے آپ اچھے ابو رہاں موتو ڈار آ رہے ہیں فرمایا نہیں فرمایا رو کے رہے ہو اپنے جسم تو کمید اٹھا کے دکھایا فرمایا دیکھو میرے جسم جو تے کوئی ایسی جگہ نہیں جیتے نیزے تیرہ دے نشان نہیں لیکن رول اس غلطوں رہا کہ ہر میدان جو لڑیا آج موت کار آ رہی ہے بستر تے آ رہی ہے میدان جہاد اندر نہیں آ رہی ہے یہ ایسی موتیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوں دیانا کرزے تو علاوہ اللہ سارے دے سارے او دے غلامانوں وہاں فرما دے اندر کہو سبحان اللہ ایدر خوندہ کترہ زمین تے بات چو ڈک دے جلد یہورہ لباس لے کے آجندی آنے استقبال کر دی آنے جیڑا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوں دے دعا فرماو اللہ موت دے وے ایمان والی دے وے تے اللہ شہادت علیہ تا فرما دے کوجہ ایسی ہیں موتہ نے جنہاں شہادت دا مرتبہ میں لیا پیڑ دی درد دے نال اگر بندہ فوت ہو جائے انہوں نے نبی علیہ السلام نے شہید کیا جیدے ہوتے دیوار دیکھ پئے کو مسئلہ بن جائے انہوں نے شہادت دی موت کیا گیا اچانے کوئی گولی لگ جائے انہوں نے شہید کیا بزلی دے چڑکیا دے نال اگر انسان اچانک ٹکر آ گیا انہوں نے شہادت دی موت کیا تو انہوں نے بیماری نال اگر بندہ فوت ہو جائے انہوں نے شہادت دا رتبہ مل جان دے لیکن ایسی موت کو لو اچانک موت کو لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے پناہ منگیئے اللہ اچانک موت نہ دے وے پیڑی موت نہ دے وے ایسی موت دے وے کہ ادھرو موت آوے زبان کلمہ پڑھ دی ہووے جنت دا پیغام آوے تے تو اٹھا رب مسکراندہ ہووے ایسی موت اللہ اطا کرے اگے ہو جو ساتھی ہوتے جان دے نا اگے ہو جو جو پہلی سب مکمل کر کے دجوی بنائی دی ہے نا اگے آجو تھوڑا جائیتے نا اگے آجو پہ ابو مکر صاحب تھوڑا آجو ماشاءاللہ ملک صاحب ہی آئے نا آجو آجو ماشاءاللہ مجال دے اسلام جلاب ملک زیاؤلہ صاحب چونگی امر صدوتوں جلاب موت رواسن پٹی صاحب ملک پور تو تشریف لائے اہلن و سالن مرحبہ تھوڑا جا ہور قریب ہو جو موت کیسی موت اور نبی علیہ السلام ایک انساری دا جنازہ پڑا لگئے نا تے اکہ چند سو آگئے سیابا کہلے کہ یا رسول اللہ خیر ہے آپ فرماندے نے کہا اے شہید ہویا ہے کہ اللہ منو بھی ایسی موت عطا فرما دندے اور آپ فرماندے نے بھی لیتی تمنہ اے وے کہ اللہ منو شہادتی موت اے وے پھر اللہ زندہ کرے سمہ اوہیا سمہ اقتل فرمایا پھر اللہ زندہ کرے پھر موت اے وے پھر زندہ کرے فرمایا ایسی شہادتی موت بارے محمد رسول اللہ نے بھی بار بار تمنہ کی تھی اور حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی بولو ذرا محبتِ نالا عجب یہ بات نہیں بولو ذرا محبت رہا رضی اللہ جناتِ اللہ راضی ہے امانہ دسو تو انہوں راضی ہونا چاہی دیکھنے بولو ذرا پھر انہوں نے دعائے رضی اللہ تعالی انہوں حاج کر لیا زندگی دا آخری حضرت عمر بیعت اللہ دے سامنے سیدے پہلے بیٹی یہ نہ دی حفظہ جو مومنہ دی مائے رضی اللہ تعالی انخلال نے تے حضرت عمر رو رہے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم جدو آمینہ دے لال دا نام آئے محبتِ لال کے آکر صل اللہ علیہ وسلم وجائے افدروتِ پاک ایک ایسی برکتِ بالی دعائے اللہ دی قسمیں جیڑا بندہ درود پڑھ لیندہ جے اللہ او دے لکھ دور فرما دیندہ جے اللہ او دیا ٹینشنہ پریشانیاں دور کر دیندہ جے جیڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ اس بندے نو ہر خوشی عطا فرما دیندے جدو آمینہ دے لال دا نام آئے محبت کریا کرو میرے تھے تو انہاں کا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینے تھے اللہ نے قرآن عزل فرمایا سنیا جے ذرا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَنُ وَالْأَخْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ اللہ جسے بندے واضح اعلان فرما آگے آجو ماشاءاللہ عزیم عابد بیٹے جلال مخترم مجاد اسلام حاجی عبد الرحم مغل صاحب اور کاری القرآن استاذ القرآن حضرت کاری محمد عثمان یوسف صاحب ماشاءاللہ مقبول زمانہ استاذ انشاءاللہ نمازیں پڑھان گیا جی جمعیدی سنئے ذرا جگان دے پیر رب دے حبیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا او نالوکاندہ تذکرہ کی تجڑی اللہ در سے شہید ہوں دے نے فرمایا وَلَا تَقْسَبَنْ اللَّزِينَ اُتِلُو فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَنْ وَالْآخِيَا اُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ فرمایا جڑی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوں دے فرمایا او نا نو مردانہ کے آجے او مردانہ سمجھے آجے اللہ دے قرآن دے فیصلے تے غور کر آجے اللہ فرما دے جڑا میرے رستے شہید ہو جاوے لجان دا نظرانہ پیش کر دے وے اپنی جان دی قربانی سلام دی خاطر دے وے میں نو راضی کرن دی خاطر دے وے میرے پیغمبر دے اسلام آسے دی وے جڑا بندہ قربانی دے وے گا فرمایا بال آخیا انہوں زندہ نے اللہ کی وے زندہ جڑا بندہ شہید ہوں دے اللہ انہوں قبر دے اندر دفنا دیتا جاندہ ہے او دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے کئی اور تا جوانی دے اندر ادھر گزار دیا نے اگے نکا کر لیں دیانے اللہ انہوں دی بیوی نے اگے نکا کر لیا پھر بھی زندہ ہے فرمایا بال آخیا انہوں دوسیوں نہ دی زندہ کی نہیں سمجھ دے فرمایا انہوں نہ دی زندہ کی کیسی ہے بال آخیا انہوں دا ربیوہ ہم یو رزا کو فرمایا انہوں دی زندہ کی اللہ جنت والی بنا دے انہیں اللہ انہوں کیسی زندہ کی اتا فرما دے انہیں انہوں سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایتے قرآن آندہ بھال آخیا اندر ربی ہم یو رزاکو اللہ فرمان دینے او زندہ وینے اللہ او زندہ نے فرمایا انہوں نے جل دیندر اللہ رزق عطا فرما دینے رزق عطا فرما دینے انہوں نے اگے بخاری مسلم دیندر اکا فرما دینے جل دیندر آسمان دینے تھلے سبز رنگ دینے کنتی لانے انہوں نے دیندر سبز پرندے بیندے ٹوردے پھردے جیڑا بندہ شہی دندائے او دی رول او دے پیڑ ویچ رکھ دیتا جاندائے انہوں نے جل دیندر کھاندے پیندے نے اللہ او لہ دے پیڑ دیندر روا راک کے تے اللہ او لہ نو رزق عطا فرما دینے نے اللہ او لہ نو رزق عطا فرما دینے تا اللہ فرما رہے نے اندر ربہم یو رزق او زندہ نے کورا پیچھے چلیے اے پارا چوتھے آئید رہ دوسرا پارا سورت البکر آئے اللہ دے پاک پیغمدر علیہ السلام نے فرمایا ورمایا والا تقولو لے میں یکتالو فی سبیل اللہ کی اموار ایتے بھی ترجمہ ای خوی رالدہ مل دیں ورمایا جڑے اللہ درستے دیندر شہید اندے میں ورمایا اولانو مردانا سمجھے آجے اللہ کی میں ہو ورمایا والا کی اللہ تشورو ورمایا دنیا دی نگاہ چو مردان فوت ہو گئے نے پر میں اللہ لوگ انہوں عزت اتا کر رہا ادراتا شہیدہ مقامے ایک جگہ تے اللہ نے بے کو مشتر کا اعلان فرمایا اللہ فرما دینے ومیت اللہ اور رسول سبحان اللہ اہم دیجے اہم دیجے آپ کو محبتنا سبحان اللہ سبحان اللہ پیار محبت دیلال بھولیا کرو بار بار اگر خطیب کروے پھر تو ہاں سواف کٹا لے آپ قرآن سن کے بولیا کرو میرے یا کافر بندے نے جھیڑا بندہ قرآن سن دائے اللہ مومن دا ایمان ودہ دن دائے زادتہم ایمانا فرمایا اوہ دا ایمان ود جندہ ہے سنو سنو توجہ کرے آجے اب یہ کون عیت تھی اللہ نے چار چیزہ بھی آرکی تھی فرمایا ومیت اللہ غور رسول اے پارا پنجوا جے توجہ کرے آجے فرمایا ومیت اللہ غور رسول جنہ اطاقی تھی اللہ تے ادھے رسول دی واء اولایکم اللہ زین انعم اللہ برمایا اللہ قیمت والدین ان چون گروہ دا سات اطاق کردین کیوں چار گروہ گڑھیں پہلے نمبر تے نبی اندھا ساتھ ملے گا دوسرے نمبر تے صدیق سچی اندھا ساتھ ملے گا آگے فرمایا اللہ شہیدان دا ساتھ اتا کرے گا برمایا ابو بکر ستیق دا ساتھ ملے گا برمایا جلاب عمر دا ساتھ ملے گا جلاب عثمان دا ساتھ ملے گا جلاب مولا علی دا ساتھ ملے گا جلاب حسن کریم دا ملے گا برمایا اللہ نے ایک صالحیم دا ساتھ دے گا آگے فرمایا وہ حسنا علاقہ رفیقا بروای آئے دے تو چنگا ساتھ نہیں ترجمہ کرنے والا کر کے آندھا انہ چوہاں آتان بار پتہ کی آندھا آندھا ہار چمن چمن ہار گلی گلی ہار چمن چمن ہار گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عیشہ دا بابا ابو بکر سونا عیشہ دا بابا ابو بکر جیڑا سونے لال پھر گیا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا پیارا جدہ نا سن کے کم دا کفر سارا عمر بہادر رب دا غلی ابو بکر عمر عثمان علی سبحان اللہ سبحان اللہ اے نبی دے یار نے اے نا دا تو انہوں ساتھ ملے گا اے سنیا جے ذرا حضر تے عمر دا ساتھ ملے گا حضرت ابو بکر دا ساتھ ملے گا شہید دا ساتھ ملے گا اے لو لوگ نے جیڑے اے نا لوکان دا اللہ ساتھ اتا کر دعا کرو عثمان دے فرشتے بھی آئین اللہ انہوں نے ساتھ نصیب فرما دے اچھا جے نا دا ساتھ ملے گا ایمان نا دا سو بندہ دو جا کے جائے گا جانا نا انشاءاللہ اللہ دی قسم ہے میرا ایمان جا قرآن پاک میرے آتھیں جے باہ وضو جے انشاءاللہ تو ساتھ جانا جانا ہے تو ساتھ انشاءاللہ جانے اور انشاءاللہ انجی کے دے تُسی سونے نبی نو بیکھو گے تک یہ دے انجی کر کے سونے رب نو بیکھو گے اللہ یہ جنہیں بھی آئے لے اللہ انہوں سارے انہوں اپنا دے اپنے نبی دا دیدار نصیب فرما دے جنہیں اچھی آمین آنے لے اپنے نبی دا دیدار نصیب فرما دے اور دعا کر دے رہے نیک نیک بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں لے اور چٹے سیر آلے اللہ دی قسم ہے اینا دی راب نہیں جے موڑ دا اینا دی راب نہیں جے موڑ دا یہ چٹے والا سیر چوکتے ہیں اللہ فرما دے رہے کی چاہید ہے اللہ میرا پتر دا کاروبار کونی بابا تتلے کار سوئرے سیدھا ہو جائے گا کامل اب مہا باب تک لوں دعاوہ لیا کرو بزرگاں دیا دعاوہ لیا کرو اینا دیا دعاوہ جو بڑی برکت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگو سواری تے جا رہے نے تے جان دیا جان دیا نا سونا لباس پایا ہے عمر دا پتر ہے ساڑھے چتالی لکھ مربع میلتے حکمرانی کرنے والے عمر دا شہزاد ہے غلام نال نے ایک دام سواری تہترے تے کہ بابا جا رہے ہیں پہتے فرانے کپڑے پائے نم ہے کہ ناو کڑا پدل سیبے جڑا پنے ماں باب دا دل دو کھاندے جڑا بوٹے باب لو دا بوٹی ایمان رواندے عمر سواری تہتر کے اینجب پھاتھ اگے کر دیتے تے بابی نے پیار رکھیا تے بابی نے سواری تے بٹھا دیتا اللہ اکبر سارے غلام رون لغبے امیر المعیقی کی تاجے عبداللہ اپنا تھاٹ باڑ کپڑے ویکھو سواری ویکھو ایک ہو انہیں پھر روکے اندرے میرے بو دا یار ہے اے میرے باب دا یار ہے حضی عبدالوحی صاحب باب دا یار دی جنہیں عزت کیتی ہے انہیں اپنے باب دی کی نہیں کوئی صدقیتی ہوئے گی ہائے ہائے دیکھو اللہ انشاءاللہ دیدار کرائے گا بڑے ہدی کہا لوں اور ہی میں کبابی نہیں تو ہڑی میں اولاقات کروں ہاں سننا ذرا جگان دے پیر رب دے حفیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا لے رہنا جائے میں کہا لوں شروع کر رہی ہے حضرت امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کہا دے رضی اللہ تعالی انہوں پتا جے کون عمر اے عمر جنہوں میرے آقا فرمان دے نے بروایا عمر لو کانا بادی نبی لکانا عمر بروایا عمر تو ہوئے اللہ نے نبوتہ سلسلہ بند کر دیتا ہے اگر میرے بعد نبی اندہ اللہ عمر اپنے رب دے سم نے رویا کر آکیا کر اللہ اللہ مدت گزری سیکھ دیا نو جو کی سانگ بنا آننو جی کارو اللہ عمر جتے ایک نماز دی لڑک بن دی او تے عمر آننو جی کر دے آن جے رب دے سامن رویا کر آس کتاب دے اتار والے دی کیسے میں اپنے دل جو گھل کٹ دے اور میرے کل پیسے نہیں ممک کے مدینے کی میں جوانا اے پیسے انال کوئی نہیں جے جاندہ اوہی لے جو دول جانتے آوے تے پتہ بھی نہیں جے لگ دا اے کوئی بابے سم سامنے شیر پڑے نشارہ ورکا دے اندر آجے شیر نہیں مکمل ہویا ایک بندہ بھی جوڑ کے کلو گیا بابا جی نہ روو تیاری تجھے کرو پیسے میں دے دے نو نہ غریبان دی نہ نصیبان دی جدو بندہ غریب ہوئے میر ہوئے اے ایسے ایسے فرکٹی ہیں مالک نے جن آج تک مکہ مدینہ نہیں ویکھیا منو پیدا کرنے والے رابدی قسمیں اور ریڑیاں لانوالے اے مجھتیاں گھنڈن والے نیکے نیکے کٹی آڑیاں لانوالے اللہ نے چار چار پنچ پنچ عمرے کروا دیتے یہ دو دی مرضی جنو لے جائے جنو چاہے آئیے وے کھونا جلاب عمر بیت اللہ دیتے ہم نے سیر سوٹی ہے بیٹی افسا بیان کر دی رو رہے لے دکھی اندینے اللہم ارزکنی شہادتا آمین کہا دیو پھر کہا دیو اللہم ارزکنی شہادتا فی سبیلی کا واجہ الموتی فی باہلا دے رسول اللہ اللہم ارزکنی شہادتا اللہم ارزکنی شہادتا دعا کر دیا کر دیا بیٹی کا اولا یہ بھی تو اڑی دعا قبول ہوئے گی امر رو کے فرما دینے پتر اگے کیڑی تیرے پیوں نے دعا کیتی ہے جیڑی اللہ نے قبول نہیں کیتی میں تیرے رائے زمین تے دینا جبریل قرآن لے کے سمالنا تو ہا جاند ہے کہا رہی کہ صدیق الاسل صاحب سننا جارا امر زمین تے رائے دے وے اللہ قرآن امی زینب فرما دیا نے امر اللہ تیرنا کنہ پیار کر دا نے کی ہوئے ہیں قرآن تے نبی پاک تے ہنگا ہے انجل لگ دا جی میں تیرے مشورے نال ہنگا ہے جیڑی گل رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے اللہ نے فورا جبریل قرآن دے کے پیار دیتا ہے سونیا بی بی ان کو پڑھ دا کرن امر تنو پتہ موتی مرزی نہ بولا جبریل آ گیا سونیا جیڑی رائے عمر دیئے ہوئی فیصلہ رحمان دا ہے سونیا بیت اللہ دے چکر لانکے مقام ابراہم تے دو لفل پڑھئے فرمایا امر تنو پتہ موتی مرزی نہ بولا جبریل آ گیا سونیا جیڑی رائے عمر دیئے ہوئی فیصلہ رحمان دا ہے جد ابو بکر عمر آئے نا رشتہ لے مولا علی وآس سے گالکی تھی آپ فرما دینے تھے وہ میں فاطمہ نا گالکہ لوں گا نبی دیکھان چان سو جاری تیہاں دے معاملے بڑے اوکھے ہوں دے دعا کرو اللہ تیہاں دیتی یا نہیں اللہ نصیبی چنگے بنا دے رہے این جاکا فرمایا بہو تسی میں بیٹی فاطمہ نا مشورہ کرا گال سنو تو اڈائی مانتا زاکرہ وہاں دے ہونٹا تے کھنڈ پیجے گل سنیا جے آکا ٹورے تے جناب سدیق آواز زندے نے آندے نے سنیا جدو بیٹی نو پوچھے آگے پوچھو گے آکیا جب پتر جواب سوچ کے دے تیرے ابودہ غار والا ساتھی آیا ہے تھوڑا جگہ ہے نا یار سواللہ گھر سنو بیٹی نو آکیا جے جرا جواب سوچ کے دیں نالو بھی آیا ہی جیڑا راہ زمین تے دیں دے قرآن سمانہ تو آ جاندہ ہے اگر بیٹی انکار کرے گی تو جبریل قرآن لے کے آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا دعا کر رہے موت لیکن پیار آندے نے اللہ مرزق نی شہادتا فی سبیلی کا واج والموتی فی سروں دعا کر رہے اللہ میں نو موت دے مدینہ ویخلو اللہ نے موت بھی دیتی ہے مدینہ میتے نبیدہ مسلح لبیدی مسجد بھائی نبیتی و ممبری روزہ تم میرے آزل جنہ وے کھولا عمر کی تے لیٹے نے حضرت شہادتی تڑپ ہر سے عبیدے دیل دےندر ہر چا سے عبیدے دیل اندر وے کھولا گل سنے اینج میرے آکا بیٹھے نے ایک انسار کبھی لے دا سردار پوری برادری لے کے میرے آکا دے کول آیا آکا وازند اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آسی تو اڈن ایک گال کرنے ایدر میرے والوے کھولا جے اینج میرے نبیدہ بازو پکڑیا ہے اینج سہر سے لے جاندہ ہے اے جنا میرے آکا دے سامنے کھڑا نظر نیمی ہے آ فرمان دے میرے کی گالے آندہ سونے میری ایک بیٹی ہے جوان ہو گئی دا رشتہ کرنا ہے فرمایا کل آپ لینے رشتہ کے اندہ سونے آسی ایک فیصلہ کر کے آئے آقا تجھے میری بیٹی دینا نکا فرما لو دو آڑے نہ ساڑی نسبت ہوئے گی اس حق جا اللہ اسے پارو راضی ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چنیاں شادیاں کرنیاں سن کر لیاں میں اور نہیں میں شادی کرنی جدو میرے نبی نے جواب دے دیتا ہے شہادتی موت میں کو کنیاں لائے ایک توربی آتے میرے نبی آ کے بیٹھے لیں ایک صحابی رنگ دا کالا ہے دو لو جاگ دیو رنگ دا پر ہے نصیبہ رنگ دا کالا ہے پر ہے نصیبہ والا ہے غریب یا میرے دنوں ٹانکے لگے ہیں اندہ سونے کی اندہ ہی فرمایا رشتہ ری گالہ کر دیا اللہ سونے تو انہوں نہیں لوڑ تو میری کالی کر دے ہو تو انہوں لوڑ کوئی نہیں تو میری گربت بے کے میں بھولو ساڑے رشتے ہیں دا میار بھی دے ہی رہ گیاں نا کسے نہیں پوچھا جا کے بچہ انماز پڑھ دی کے نہیں بچہ انماز پڑھ دیا کے نہیں بسے پوچھے مکوانا اپنا جے کوئی بیک بیلس کو گھٹی کچھ ہے جے ہائے واہ عمر میں تری عظمت و صدقے جاوہ ہے ہے جی خیمے نہ بیٹھے لے تو ماں بیٹی نے کہا رہی دو جو پانی پالا ہے کہیں دی امی تینوں نہیں پتا نبی پاک نے منع فرمائے نے کہا پا دو پانی حالات خراب نے عمر سون رہے لے کہنا کہ عمر تجھی کہا لے تو انہوں پتہ نہیں عمر دا دہو رہے کہنا کہ کرڑا عمر بیان دا سون دا سون دا سوتا ہوئے گا پتہ نہیں عمر میرے دروازے دیکھ لوتا ہے کہا لگے عمر نہیں پانا جا اگر عمر سوتا ہے تو عمر انہوں پیدا کرنے والا رابطیں دیکھ رہے ہیں نا عمر نے نشان لگے سیرے بی بی نے بلایا بلا کے فرمایا بی بی رات کی کہہ رہی سنگل دسیئے انہوں پتہ لگا عمر پتہ لگ گیا جلدی نہ رکھیں لی عمر میں انہوں معاو کر دےو او مسجد عمر فروچہ انہوں آلے او عمر مسجد عمر میں دعا کرا اللہ جنہ اے نام رکھیا انہوں تے راضی ہو جاؤ چی آمین کہہ دےو اوہ تے بھی دعا کر دیو اللہ آجی عبدالوحی صاحب دی امی دی کبر نو جنت دا باگ بنائے اوہ اللہ دے فضل الرحمہ دے نال اللہ نو نا دی کبر نو جنت بنا دی تا جنہ رب دا کار بنایا حضرت عمر رضی اللہ خوطہ اللہ غوے کے بی بی معافی مانگ دیئے کی امیئے یا امیر المؤمین اے عمر جی معافی دے دے حضرت عمر روکے فرما دے بی بی معافی لانیئے ایک شرط ملے گی دس سو کڑی شرط کہہ لگے عمر نو تیری بیٹی دا ایمان پسند آگے آئے اے جھ کر دیل تے میرا کر دے میں نکا کر آ پر میری عمر زیادہ آئے چل میرے بیٹے ایساں دلال نکا کر دے کہہ لگی امیر المؤمین ان کا عورت نہیں کر سکتی بروے کو توڑا سڑا جوڑ کوئی نہیں دوسی ساڑے چوتالی لکھ مربا ملو گمران میرا مکان بھی اپنا نہیں اے عدو گو سنو میرے عمر دیا چیخہ نکل گیا میرے عمر روکے فرما دے بی بی تیری آن لزرہ عمر دے مانو تے میں عمر دیا لزرہ تیری بیٹی دے ایمانو تے میں اینج دے رشتے کریا کرو اینج دے رشتے وکھیا کرو گل پڑی لو بھی پھر گل سنوانگا آن لزرہ میرا کروا دیو آپ نے سردار بولایا آن کیا اینج کر دین بھی بجا تو نصو جوڑ نہیں ہے چیخہ سنوانگا فرمایا اینج کرنا پھر اے میرے غلام دا نام جلہ بیوے رضی اللہ تعالیٰ انو رشتہ دے دے آن لزرہ موقع دیو مشورہ کر لئیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمَرَ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ سونے آن مشورہ دا اللہ دا حکم کار گیا دو دن گزریا فرما دینے جلہ بیوے کوئی جواب آیا اُتنوں ہندہ سونے آن جوابی جواب جنہوں میں پساندوں دا دیتے ہیں یہاں کار جنہوں نے فرمایا لیے ٹیم آنگیا تو جاو نو جا کے کہا اللہ دینے بھی رکلے اپنی تیدہ نکاح میرے نال کر دے ویکھو غلامی کیسی ہے اے چھوٹے داوے لہا غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ایک اللہ فضول نے آج لہا ثابت کر کے وہ آیا آوے ایک انبوہ کھڑکایا بار آیا ہاں جی اوہی گرجڑی نبی باگنے کی تھی انہیں رموہ والا پہ بیندہ ہے کدھی تیدہ چیرے والا پہ بیندہ کدھی یہ دیا لیندہ ہے ادھر بیوی واضنی خیارے باہر کھلوتے ہو اللہ جگہ دے پیر عبد حبیب آمینہ دے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جی رشتہ کر لے ہیں ساری گالوں سنائی میں دو میں بھی بیٹھے بی بی پجی پجی بار آئی آکے ونڈی انڈی سر تاج ٹھیک ہے سونے لے کر لے ہیں پر اے دروے کو بیٹی چانور کی او کالے رہ گئے تھا دو میں گال کرنے ہیں تے جی دا رشتہ آیا نا وہ اے جی کر کے کانے لے آگے سننے لیے ایک ہی بے آن دے باپ اٹھ کے تھوڑا جا ٹوڑیا تے بیٹی نے آواز مار دیتی ابو جی کال کر کے کدے زندگی دے عمل نہ تباہ کر لے آجے کتے چلے ہو پتروں کالے رہ گئے تھا دروازے تے مہمان آیا انہوں جو وہاں دین چلے ابو جی وجہ فرمایا پتر جڑا دروازے تے آیا غریبے تے بیٹی آنڈی ابو جی اگر آن والا غریبے نبی دیو پروانے ہو میں بیکھنا کدہ ایمان تازہ ہویا ہے کہہ لگی ابو جی اگر آن والا غریبے کلن والا رب دا حبیبے آئے 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 آن والا غریبے کلن والا رب دا حبیبے پتر ایتے گلٹی کے رنگ بھی کالا سیاہے کہہ لگی ابو جی اگر رنگ کالا ہے کلن والا سونا کملی والا ہے ابو جی تو آنو اپنی تیدے نصیبے دا پتہ ہی نہیں پھر لگا کسی دا رشتہ چاہتا ہے اب تلاش کرے ماما کرے وہ کو تو آڈی تیدے نصیب تو آڈی بیٹی دا رشتہ تلاش کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے کیتا ہے آئے 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 نکاح ہو گیا یہ بیوی لے کے نبی پاک کو لایا آپ نے فرمایا ہاں بھی جلے ابیب وہ خوش ہے جی سونے ابا سیتو سائیں تو آڈی رحمت ہی ہے کہ تو آڈی وجہ تو رشتہ ہو گیا انہوں نے کہے دینا ہی نہیں آپ نے فرمایا تو تک اللہ تیر دو پہلو پدنی کہیاں دی ہو گئے ایک بیوی نبی پاک والا ہی بخاری کتاب تو اچھے نہیں دی سون دی سونے میرے نکاح کر لے فرمایا میں نہیں کرنا جان کے قریب سے آپی ہیں سونے میرے ہی کرا دیو مہجر سے آپی سی آپ نے فرمایا اکمار ویسے کچھ آئی نہیں فرمایا جا کار پتہ کر کوئی شہنہ لبی آ گیا اوہ تھے نکر جا کے بہر رہا تھے میرے اوہ تھلے تیان کی تیان میرے نبی عدل ویقی کا جانسو آ گیا بچہ رہا ویٹھا آ گیا اوڑا آٹھ گے آیا ہاں کوئی شہنہ لبی آ نہیں وہ سونا کچھ چاندی سونیا نہیں فرمایا کوئی لوے دی نہیں ان اگلی گل سنو تو اڑا ایمان تازہ ہوتے فرمایا قرآن یاد ہی قرآن یاد ہی سونیا فلانیا فلانیا سورتان یاد نہیں بی بیو رہا میدہ نکات ترنا پڑھانا لگا حاکمہ تنہو سونا چاندی دے گا سونیا کی دے گا فرمایا تنہو قرآن دی آتا یاد کرائے گا ساڑے برگا اندھا کدھا رکھو قرآن اپنا ساں پڑھے پر جنہ نے کلمہ پڑھیا سارے نہیں بولے آجے بھی نہیں بولے سارے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے آکادے اشاریہ تے قربان ہوگے جنہ تاندے اونا لئے اعلان ہوگے گیویں بیوی پچھے نالے مال دی تینے دائیوں راپنے ویروت بے کمال دی تینے پاپ شینویں خلو زارہ نہیں جے ڈولے مالدیاں کولیاں تے اولی نہیں جے بولے گیویں سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے دائیوں راپنے ویروت بے تیرے پتر دے تین قرآن دی آیا تھا دینال تیرے پتر دے نامے لا دیتا ہے اے وقفے میں پچھن دے اللہ ہے تیری مہاں نے دیتا کہ یہ جنہو جگردہ ٹھکرا تو کسی نے دیویں گا تنہو پتا لگ جے گا اے دی مہاں نے تنہو کی دیتا ہے یا تینی قدر انہو یوں بھی ہے جنہو اللہ تیرے دے گلہ بانے بانے کر دے اٹھو تعمل کرو اسے ابا لگ پہ تعمل کرن حضرت علی اٹھے پیسے ایک اور کوئی نہیں اپنی پگڑی لا کے اوہے سیرتے راکھے دیتی سبحان اللہ جب پگڑی بیج کے میری دیتا سبحان بنا اے ٹھوڑ کے ابھی میں لے کے کار تھوڑے دیر گزرے جگان دے پیر رب دے حبیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلا گیا عابود روئیلان فرمایا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا اللہ درستے دندر جہاد کرنے لال قرآن عقا پرنے ان اللہ خشترہ من علمومیم الفساہم وعموالہم بِعَنْ لَهُمُ اینھے کوئی سیفن ماری نہیں لئی اینھے کوئی اسی نہیں لیا تین چیزہ براچو خریدہ ہے ایک کوڑا لیا ایک تروار لئیے ایک پگڑی لئیے جنہوں ترس ترس کے بیوی لبیئے اینج سیر پہ پگڑی بان لیا بان کے ناکتے کپڑا کھانی سیرے ایدیا لنگیا نے تروار پگڑی ہے کوڑے تے بیٹے ہیں مدان اندر چلا گیا لڑدا لڑدا بِعَنْ لَهُمُ اُلْ جَلَّا کئی کافروں جہنم پیج کے آپ اللہ دی جلدہ مہمان پر گیا نبی پاک آرے نے سیاباد لاشے پہلے اِلْ لِلَّهِ وَاِلْ لَيْهِ رَاجْهُونَ پڑھ دے پڑھ دے آرے اوہی آگی لی مید بھئی ہے اینج کپڑا چکی ہے میرے محمد انج رون لگ پہ جو میں مادی گوچ چھوٹا بچہ رون دا اینج مو وہی تے جنہا ہویا ہوئی وہی تُو بیوی تھی پروانی کی تھی انہا کیسے ہونے یا لکھا بیویاں دوڑی شان تو پروان اے مصورک ہے جو انقشہ جس میں اصفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمای دی کبر کڑو بل آہیا کیسے ملی ویکھو کبر کڑی رسول اللہ انہوں نے اپنے بازوان تے چوک لیا کہو سبحان اللہ انہوں نے سر تو آلے گے بس سوال کرنا اب اگلی کال باچوں جنہوں نبی پاک نے بازوان تے چوک لیا اللہ دے ہاو دا مقام کی ہوئے گا اللہ دے ہاں کی شان ہوئے گی بازوان چوکے آپ خود کبر جو تا رہے ہیں وہ دے موچے لب بھی پا دیتا سبحان اللہ لب پایا ایک رویچ ہوں نے کورتا پہلایا اکھا چانس ہو جاری نے سنو میرے نبی کی فرما رہے ہیں اللہ تیرا نبی دے تیرا عزیل اللہ تمہیں راضی ہو جا اللہ تیرا نبی راضی ہے تین دفعہ برکہ جیلِ حضرتِ حسن و حسین رضی اللہ تعالی انہوں بہا دے بارے الفاظ کے وہ نبی پاک نے جلہ بیب دے بارے فرمایا فرمایا اللہ اے میرے بیچوں میں تو میں دے بیچوں میں کنی شان ہے شہادت بھل آہیا اندر بہم یرزک جیڑا اللہ درہ سے شہید اندائے فرمایا علم مردانہ سمجھو اللہ تنیا لالو بیتر زندگی عطا کر اندائے آو اللہ اکبر آخری گھر کریے ایک سیابی ہے کہ سیاباد اندر ولی میدی دعوی دے رہے ہیں بولے آجے کھا دی سارے سے بولے کھا دی اسی کھا دی دینے بولو بول دے شڑو درہ برات او بے کو جی تُسی بچی تجل دے دیتی ہے ان میری برادری بڑی بڑی یہ گھٹا ہی کو سو بندہ نہ لے ہاں تے میرا ناک دلو آدے پڑا بے نکھائی چنگ ہے تُو ایڈا تنو چاہے تا ولی ماں کار ولی ماں سننا تے براتے سننا تے رہی کنے بندے زتری لے کے نبی باگ دیکھا رہے ہیں اور جنا رشتہ کر آیا علی تو انہوں نے بھی کار چھاڑا ہے انہیں ابو بکر عمر بھی چھاڑا ہے انہیں یار منو تھوڑے جو بندے لے کے مسجد نبوید اندر جان دے علی کتھے برات آئے گی سونے جتھے بٹھاؤ گے سونے میرا دیل کردہ ہے مسجد لے کے آو عزیگیہ میں شادی آلونا چاہیے اگلے نے ساڑھی مسجد ایک برات آگئی مرکج گوئی دا اورنا انہوں نے کیا ہی نکاہ پڑا میں نے کہا ہوا سے آئے عدے بندے عدیوب ہوتے باہر تھے کچھ کچھ بزرگ بندے جو نے سب فیہ بلدہ بنوالی اوہ مسجد بار میں کہا شروع کریے اوہ موڑینا پہ اوہ جی بارک ہوتا ہے میں کہا اسے کہا میں میں نہیں ہونا میں کہا کیوں ہے انہیں تو میری برادری جن ناکی وڑ دی تھی یہ ان کو شادی آل دے بیڑے کو لے لیں دا مزیدہ لے آگے بڑھا دیتا ہوں میں کہا جی مسجد افضل ہے کہ شادی آل اینہیں افضل دے محجد دے میں کہا شرم نہیں ہو دیا اسا بھی جی کالکار وہ شکر کار تیری پتر دی خوش ہی ہے اللہ نے تیرے کارس اپنے کار دا بھوہ کور دیتا ہاں تو شادی آلو افضل سے بہین ہے حضرت علی چاند بندے لے کے آئے یہ تے برادر ٹائی تینسو بندہ سلامی کٹھی کر کے جیب تے با جی روٹی کھا لئی ہے ولیمے تے ساڑکار دے جی ہونگی اسا کاری انتظام کیتا ہے جی تے صدنا زی وہ تے بولو میں لگ دا تو ہی صدنا زی جی تے نہیں سی صدنا انہوں نے بیڑا کر کر دی تا کیسا مزلوان ہے ہاں جی رکھا رہا تو انہوں نے کہا جی تی 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 جے انشاء نہ لگو صرف اسی کار دے براد آوانگے باقی سارا ٹبر ولیمے تے یہ آئے یہ ولیمے تے کارڈ ہی نہیں چھپوان دے صرف برادے چھپوان دے یا پندرہ بھی چھپوان دے حضرت علیہ کو کلے بندے لیا کہے آپ نے فرمایا غلصوں نے لی رشتے داری اپنی جگہ تے پر میں اونا چکر نکاح نہیں ہون دیاں گا جت تک ابو بکر تو عمر نہیں ہوں آئے اسی کار لے اے ولیمے تی تاوہ دے رہے ہیں جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی بولو یار صل اللہ علیہ وسلم ولیمہ لکھا ہو گیا ولیمہ ہو گیا وہ وقت گزرے آئے نبی پاک نے اسے موقع تعلان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا آو اللہ درستے دینل حضرت حنزلہ بخاری مسلم دیدی سے حضرت حنزلہ نکلے بیویا کے کلو جنگی وہ حنزلہ کی ترچار محبتہ بدل گئی حضرت حنزلہ فرما دینے ایک پاس توں بلا رہی ہے ایک پاس نبی آنڈا امام بلا رہی ہے ایتے کے گالے کراں نراز نو آجے سوچیا کرو ایک پاس تو اٹھے بچے بلان دینے ایک طرف پانچ ٹائم اللہ تو انہوں اپنے کار بلان دا تو اسی دنیا نو ترجیح دین دے اسی نمازیں چھڑ دین دے اور کڑا وڑا خوش نصیب جنہوں اللہ کوئے میرے کار آجا آجا اندیں تھوڑے ہی نہیں جیڑے آجان دے سیدے پہن دے صرف چکر تو پہلے اللہ فرما دے جاؤ تو اڑیا میں ساری پوریاں کر دیتی کیوں نبی پاک نے فرمایا اللہ دے سب تو قریب جب اندہ اوہ دو اندہج دو سجدے بھی حال چندہ ہائے ہائے ویکھو نبی پاک نے اعلان فرمایا چاند دن نکانو یعنی ادھر جلہ بیوی نے پروانی کیتی ادھر ہنزلہ بالآمر رضی اللہ تعالیٰ بیوی کہا لگی ٹھہر جو تو تھی فرمایا تو کی سمجھے تیرا حسن ویک ہے کھلو جاگا تیرے پر گیا کروڑا بیویہ ہون میں محمدی جتیدی خواہ تو قربان کرتے ہوں اچھیا خزرہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویہ کے کھڑیئے حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیل بیوی نے چھوڑیا حدیث پاک جنل اندھائے سات کافران جہنم رسید کیتا کنے بولے آجے کنے جہنم دے بوئے جہنم دے جہنم دے سات کھڑے پاس تو رکھے ہو تجھے تین لقش بدل دے لگے ہو جہنم دے اندر رسید کا پیجی دیا شہید کر کسی حضرت ہنزلہ انہوں جہنم بیج کے آر شہید ہو جنگ دے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہ تو حضرت ہنزلہ شہید ہنزلہ آب اللہ شیخ دین دے ہنزلہ دی میت آئے آکھا دے مران سو جاری نے آپ روئی جنگ دے روئی جنگ دے آئے جہ داری ہنزلہ دے لالتہ رو جنگ دی آپ نے اپنی کمری اینج خاندے پیری جنگ دے کتی چیرہ پونجی جنگ دے سیاہ باندے سونیا کی گل برمایا میرے ہنزلہ اللہ نے بڑی شانہ دی دی آنے بڑا مقام تے مرتبہ تا کر دی اللہ دے نبی جی کہہ رہے نے برواہ رہے نے کسی ابھی دوڑیا دوڑیا آیا اللہ دے نبی جی ایک بی بی ملنا چند دی حضور پاک اتھو نکلے بی 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 نکاب کی تے میرے نبی مل دے بروایہ بی بی کی میں آئی حضور مل پتہ لگ آئے میرا خام شہید ہو گیا مل دس ہو گا ٹھیک ہے فرمایا آقا دے سم نے پڑ دے میں اللہ لیلہ و اللہ علی راجعون بی 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 رنگ کیا لگ حضور ایک میں درخواست کرنی ایک عرض لک آئی برما تاس کیڑی گالے اللہ دے نبی جی جدو تُس آواز تھی میرے خامت غصر واجب ہو ہے اسی تم میاں بی بی کا تیزہ حضور این غصر کی تا این اعترام کی تا تو اڈی آواز این میری بی پر وان کی تی بی دان دن در ٹر پی نوجوان آج نا نمازہ چھڑیا کر فی سب پی چھ لکھ اللہ دا واس تا ہی ورس پی چھ لکھ نمازہ نہ چھ دیا کر جدا کل میں پڑی دے او دی کالو مندی دی انا سو اندی سون یا دی تے غصر واجب انہ غصر نہیں کی تا انہ غصر دے لیا جے آئے حنجلہ اللہ نے عزت دی میں بیک ریا انہ عثمان دے پرشتہ عثمان نمتے چکے لگے انہ غصر دے چھ گے نے اے والا جو پانی دے کترے گر رہے نے آف فرمان دے حنجلہ دی بیو لار میرے میں بی روی جار نے ورمایا سیاہ بی روی جار مبارک تو کہیں غصر دے لے آجے تیرے آون تو پہلا اللہ نے سمال تو فرشتیاں دیا اللہ دی دیا اللہ نے تیرے خامد رو فرشتیاں دے نورانی حتہ دے بچھو غصر بھی دوا دیتا ہے تی غصین الملائک دا اللہ نے لک بھی عطا کر دیتا ہے اب لہ تیرے خامد رو اسم انہ دے فرشتے گسل دے گئے نے وجہ کیے ولا تقس بل اللہ زینا گتل فی سبیل اللہ امو آتا بل اخیاء اندر رب غم یر زک کیسا مقام شہید حقیم الامت حضرت حقیم محمد عثمان غریص حفیظ اللہ تعالی کہہ لگے میں اشتیار بنوایا جی شہید مقام تو سب یعنے کرنا یہ لوگ سال انہ جان نا دین یا رب راج بولو انہ بروا کی تھی اچھی بولو یار ایت جڑی آدھ غلامی رسول میں موت بھی قبول مولوی صاحب لڑو اتھ ہی لگے انہ مسید سب کر کھول کے اتھ ہی انہ بھولو وہ جاؤ گے تو واری آئے گی جو جانا ہی نہیں تھی بولو شہادت مرتبہ پا رہا ہی نی تھی نبیدے سے تھی جی مال دی لوڑ بھئی تھی بولو نبیدے سے ابا تھی منڈی جمال آیا تھی ایوی نے کو گین سکیا کنے کو اونچھ مدینے دیا کچھیا دیوارا ہی لگا پہیا ایک تھی ابی دوڑیا دوڑیا امیع شاک کو لائیا ماں جی تو لو پتا حالات خراب نے تھی نبیدہ کسی ابی جیدہ نائے حضرت عبدالرحمن بن آوف کہ وہ یا رضی اللہ تعالی آن ہو جیدی حویلی پتا کٹی سی عبدالرحمن بن آوف تین سو کلومیٹر تک حضرت عبدالرحمن بن آوف دی حویلی سو اوی لو درہ اٹیشن تو اٹھا میرا خلو ساتھ اٹھ کلومیٹر تین سو کلومیٹر جو تے عبدالرحمن بن آوف اللہ نے دیتا ہے تے ماں جی عاشا فرمان دی نے جا کے حدیث سنا آئے کہ نبی پاک میں خود حدیث سنی ہمیں عاشا فرمان دی آئے آپ ایک دن فرمان لگے عبدالرحمن بن آوف اللہ بڑا پیانا لگتے کنہ کو لگ دا سنی فرما ہر بندہ جن جو ٹور کے جائے گا عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عوغ جن جائے گا تے چونکڑا مار کے جائے گا جتو چونکڑی مار کے جن جو تو بڑا خوش نصیب ہے فرما عبدالرحمن ملاؤ چمپ مار کے جن جائے گا پتہ جو بچہ جن پر مار دی نی ہن بولتے چھڑو کنہ کو راضی ہو دی فرما عبدالرحمن بن عوغ حدیث سنائی جا میرے پارے نبی پاک نے فرمایا ہاں کینے کیا ست امی عش مان جی نر روی جار رسول اللہ نے میرے پارے ارشاد فرمایا نبی پاک نے فرمایا عبدالرحمن بن چونکڑی مار کے جنج جائے گا بار آ کہیں دیں اوے میں نبی پاک دی قدی صورت کیا نبی پاک نے میرے پارے فرمایا اجمال بیچ رہ نہیں سارا رب دی رائی تقسیم کر دی ایک فرمایا سارا رب دی رائی تقسیم کر دی وجہ کی یہ اے اوہ لوگ سا ان اللہ حشتر من المومنین انفص و اموال لہم بی ان لہم الجل مال دی لوڑ پای تاوی پرواہ نہیں اچھی بولو جے جان دی لوڑ پای ایک سے ابھی اکھا ٹھوڑ گئی اکھا تو یہ رواس یار بڑا افسوس ہے ادھر اکھا ٹھوڑ گئی اندرے میں نو تو کوئی افسوس نہیں جو تو راب نے اکھا تی تی محمد چیرہ بکھر نہیں جو سونا نہیں رہا تکھا کی کر لی آن اللہ پاک عمل دی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک اپنی رحمت اعنال منصب شہادت اپنی رحمت اعنال اللہ اطاف فرمائے جے شہادت ناوی تو دعا کرو اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے اللہ سکون والی قبرد قربان کر دیتا اور جیڑا بندہ فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِكْتَ دَوُ جیڑا بندہ اِنہا دیں نقشے کسیب اللہ فرمائے نصیب نصیب جیڑا سیابد نقشے کسیب حضرات اللہ پاک ابل دی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک اِنہ سیابان سچی محبت نصیب فرمائے الہمدلہ تو انہوں پتا ہے میں رمضان چیبے کہ پیچھے پروگرام دیں نا ٹور جانا اے سلام اللہ جمعہ ہندہ گجرہ والے اپنے مرکز ساڑھے چار مرلے جگہ دا پلاٹ ایک شیعہ بندہ خرید رہا سی بڑا بیعث کر کے بڑی چگڑے کر ساڑھے چھلہ کربیہ دے دیتا ہے کیم صاحب بیٹھے سان گالا کو یہ کہاں لگے دو تری دا جمعہ پڑھاؤ میں اکڑا پورا سالے نہ کلوں منگنا تے نہ کسی اور لو اجازت ہے تے تو اڑے واس اجازت ہے تُسی جرہ جمعہ پڑھاؤ تے انشاءاللہ تاڑ رہی ہے کہ بھی محبت کردیں وہ ایک سو تے چوی جمعہ بنیں چوی مسلح بنیں ایڈا مسلح نہیں پیان وہ سولہ ہزار آٹھ سو روپیہ دا ایک مسلح لکھ لیا ہے وہ اللہ دے فضل کرم دے رہا ساڑھے پندرہ لکھ روپیہ انہیں ادا کر رہا ہے ساڑھے چھے لکھ روپیہ دے کے الحمدللہ سٹام کروالے ہیں انہیں تو آٹھے یہ ویکھو کی پروگرام ہے ہاں جی پاہ میں مسلح ایک ایک دے دیو تو پاہ میں اکھو بیانہ واپس لہ لے گا تے تو فی ماشاءاللہ ہر سال بڑی محبت کر دے ہو بڑا پیار کر دے ہو اور اللہ دے فضل کرم دے لال مبی مکہ مدینے جا کے تو اڑیوہ سے دعا کنیوسی نہیں کرتا اللہ دے فضل کرم دے لال اٹھو حضرہ ماشاءاللہ کیڑا بندہ سب تو پہلا جو میں نبی پاک نے فرمایا دی ابو بکر تو ایک کام ایسا کیتا ہے جیدہ تے نقیامت تک سواہ ملے گا یا رسول اللہ او کی فرمایا سب تو پہلوٹ کے تو کلمہ پڑیا وہ جنہیں پڑھتے رہنگے تینوں برابردہ سواہ ملے گا کیڑا بندہ کے نلو جی حکم صلی اللہ میں دینا اپنی امی طرف ہو اپنی ابودی طرف ہو